ہیلو گائز میرا نام عبدالل باستیز اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ایکس کی یوٹیوب چینل دوستو کہ آپ لوگ کے باس سکینر نہیں ہے کمپیٹر نہیں ہے آپ کو کوئی ڈاکومنٹ یا فوٹو یا کسی بھی جیس کو سکین کرنا ہے لیکن آپ کے باس کمپیٹر یا سکینر نہیں ہے تو آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب یہ کام جو ہے آپ اپنے موبائل سے کرتے ہیں جس طرح ہم سکینر کے ذریعے جو اپنی فوٹو ڈاکومنٹ یا کسی پیپر وغیرہ کو سکین کرتے ہیں یہی کام جو ہے آپ اپنے موبائل کے اندر بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے سمپل کیا کرنا ہوگا آپ کو پلے سٹور سے ایک اپ کو انسٹال کرنا ہے جس کے لئے میں کلیر سکینر اس اپ کلنگ میں آپ کو ڈسکریشن میں دینوں گا آپ نے اس کو پلے سٹور سے جو وہ انسٹال کرنے انسٹال کرنے پاس سمپل اس اپ کو اپن کرنا ہے کچھ دن پہلے میں نے کچھ ڈاکومنٹ کو سکین کرنا تھا میرے پاس سکینر نہیں تھا تو مجھے ایک دوست نے بولا کہ پلے سٹور پر ایک اپ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ کو سکین کر سکتے ہیں تو میں نے اس اپ کے ذریعے کافی ڈاکومنٹ کو سکین کی ہیں اور ان کو پرنٹ کر رہے ہیں تو کافی مجھے اچھا لگا اس لئے میں نے سوچیس پر ایک ویڈیو بناو تو آپ کو بھی اگر اس طرح ضرور پڑتی ہے اور آپ کے باس سکینر نہیں ہے تو آپ اپنے مبائل سے جو ہے وہ کسی بھی ڈاکومنٹ فوٹو وغیرہ کو سکین کر سکتے ہیں تو یہ اپ آپ کو پلے سٹور سے مل جائے گی یہ اپ کا لنک میں آپ کو ڈسکریشن میں دے رہوں گا تو آپ نے انسٹال کرنے کے انسٹال کرنے کے جب اوپن کرنے گا تو یہاں پر کچھ اس طرح فیس آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر نیچے آپ لے سکتے ہیں ایک گیلری والا آئیکنہ اور ایک کیمرے والا ہے اگر آپ پہلے سے کوئی فوٹو بغیرہ لی بھی ہے جس چیز کو آپ نے سکین کرنا ہے تو سمپل اس طرح کیا کرنا ہوگا آپ نے اس کی تصویر لنیہ ہوگی سمپل آپ کیمری والا آئیکن پر کلک کرنے گا تو آپ کیومیل کا DID کمبل کا کمبرہ اوپن ہو دے گا اور اس کے دفعے سے سکین کرنے اسے آپ نے پہلے سے تصویر لی بھی ہے آپ کی گیلری میں وہ فوٹو پڑھی ہوئے تو سمپل آپ نے گیلری والا آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ میرے پاس کچھ ڈاکومنٹ ہے میں اس کو سکین کرنا چاہوں گا تو یہاں سے آپ نے جونسی تصویر لے ہوگی اس کو آپ نے جو وہ یہاں سے سیلیک کر لینا میں اس کو سیلیک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آپ دے سکتے ہیں اوکے لکھے آپ نے اوکے پر کلک کر دینا اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے جتنا آپ نے سکین کرنا ہے اس کو یہاں سے جو وہ ایڈجیسٹ کر لینا اس طرح جس طرح میں کہا رہا ہوں اور اس کے بعد نیچے آپ جو اس کو روٹیٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں نیچے آپ دے سکتے ہیں روٹیٹ والے اپشن بھی آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ نے روٹیٹ کرنا تو یہاں سے روٹیٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپل آپ نے یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں ٹک والا آئیکن اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر یہ سکین ہو چکا ہے یہاں پر اوپر آپ لے سکتے ہیں لکھے اوریجنل اوریجنل پر میں کلک کرتا ہوں یہ اوریجنل اس طرح ہے اگر میں فوٹو پر کلک کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا وہ دوسری طرح دکھائے گا ڈاکومنٹ والے آپ آئیکن پر کلک کرتا ہوں تو یہ اس طرح دکھا رہا ہے کلیر پر کلک کروں گا تو یہ دوسری طرح دکھا رہا ہے تو آپ کو جون کیا ہے اس طرح دکھا رہا ہے اس پر کلک کرنے کیا ہے ڈاکومنٹ ہے یقیقی شکریہ ڈاکری میں اگر آپ پاس کوئی اچھی سی پکچر نہیں بھی اس کو بھی اچھی طرح سے سکین کر لیتا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے جو میں نے ڈاکومنٹ سکین کیا تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے ان کے پرنٹ وغیرہ لیکن وہ ابھی سرکاری ڈاکومنٹ اس وقت ہمیں دکھا نہیں سکتا ورنہ وہ میں ابھی آپ لوگ کے سامنے جائے وہ سکین کر لیتا تو وہ کافی جو اس کا کلر وغیرہ تھا یا فوٹو جس نے لیتی وہ ٹھیک طریق سے نہیں لیتی لیکن میں نے جب یہاں سے سکین کیا تو کافی زبردست قسم کا ریزلٹ آیا اور جب میں نے اس کو پرنٹ کیا تو اور بھی اچھا لگ رہا تھا تو یہ تو میں نے انٹرنیٹ سے کوئی پکچر لیے تو یہ تو پہلے سے اچھی ہے تو کہ آپ کے پاس کوئی اچھی سی پکچر نہیں بھی اس کو بھی آپ سکین کرنا چاہتے ہیں تو کافی اچھی طریقے سے یہ ایپ جب وہ سکین کر دے گا میں صاحب کی تحریف اس لیے نہیں کہا رہا کہ میں نے مجھے اس کا سپونسر ملے کیونکہ مجھے اس سے میری کافی ہیلپ کی ہے کسی کام میں جس وقت میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا جو آپ نے سکین کریں گے وہ آپ کی گیلری میں سیہ ہوگا جیسے کہ یہاں پر اپنے سکینر کے نام سے جو ہے ایک فوٹو اس کے اندر پڑی ہوئی ہے تو یہ آپ جو ہے وہ سکین کر سکتے ہیں اس طرح اور پھر اس کو جو ہے وہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یا ویسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو یوز جو وہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پرنے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دینا اور ساتھ والے بیل ایک انہوں پرس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے